بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم پاکستان تحریک انصاف اب عام انتخابات میں حصہ نہیں لے گی خیبر پختنخواہ کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختنخواہ کی سب سے مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے اور اس بار بھی جو منظر نامہ بن رہا تھا چاہے کوئی بھی جتنی بھی اس کی مخالفت کرتا جتنے بھی وندے اٹھائے جاتے جتنی بھی رگنگ ہوتی جتنی بھی پری پول رگنگ ہو چکی ہے خیبر پختنخواہ میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کے بنائے جانے کا امکان سب سے زیادہ تھا لیکن اب کیونکہ خیبر پختنخواہ سے اور پورے ملک سے پاکستان تحریک انصاف کو باہر کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف انتخاب میں حصہ نہیں لے گی تو منظر نامہ تھوڑا مختلف ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے تو خیبر پختنخواہ میں کیونکہ یہاں پہ پارٹی سب سے زیادہ مضبوط تھی مضبوط ہے تو اسی لیے یہاں پہ امیدوار بھی بہت زیادہ ہیں اور جو پارٹی کی ٹکٹو کی تقسیم ہوئی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو ساتھی ہیں بیشتر جو ورکرز ہیں وہ ناراض ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس حلقے کے اندر جس کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ حقدار نہیں ہے حقدار تو میں تھا لیکن اس وقت بلے کا نشان آ گیا تو شاید یہ تقسیم اتنا بڑا مسئلہ نہیں کر دی اب وہ تقسیم مسئلہ کرے گی اور اب اس تقسیم کا فائدہ یا تو مخالفین اٹھائیں گے اور یا پاکستان تحریک انصاف کے جو اصلی نظریاتی ورکر ہے وہ اٹھائیں گے لیکن جو اصلی ورکر ہیں جو نظریاتی ورکر ہیں ان کا فائدہ اٹھانے کا چانس بہت کم ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے طریقے کے تحت کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے یا جو ان کے امیدوار تھے انہی کی تشیر کی جائے لیکن اس پارٹی میں تقسیم بہت زیادہ سامنے آ چکی ہے پشاور چارسدہ باجور سوات مردان مختلف علاقوں کے اندر بی آئی خان کوہات بنو ان علاقوں کے اندر بہت جگہ پہ ناراض امیدوار جو کہ ناراض تھے پارٹی کے ورکر تھے وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کھڑے رہیں گے اب ان کا نام فیرس سے نکالنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اب وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور جو پارٹی کا تقسیم کا ایک فارمولا ہے وہ سامنے آئے گا پاکستان تحریک انصاف بھی شاید اس کے لیے اب تیار ہے کہ وہ اس طرح سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس طرح پہلے تھی لیکن اس ایوان کے اندر ان کی آواز ہونا بہت ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف اس ایوان کے اندر اپنی آواز کیسے وہاں پہ زندہ رکھے گی کس طرح سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اندر اپنی موجودگی رکھی جائے گی اور کیسے وہ اس پورے مقابلہ کرے گی اس پورے سیناریو کا اس پر آج بات کریں گے سب سے پہلی چیز تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے جو صورتحال بنی ہے اس سے پہلے انہوں نے تقریباً خیبر پختنخوا کے ایک سو پندرہ میں سے قریباً اسی کے قریب ایسے ہلکے ایڈنٹیفائی کیے تھے جہاں پہ انہوں نے جیتنے کے لیے پورا زور لگانا تھا وہ اسی ہلکے ایسے تھے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو لگ رہا تھا پچھتر سے اسی کے قریب کہ اگر ہم یہاں پہ فل فلیج جاتے ہیں تو ہم کم سے کم ان ہلکوں کے اندر دوسرے نمبر پر یا پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں اور قریباً قریباً ساٹھ سے لے کے پینٹسٹ کے قریب نشستیں وہ نکال سکتے ہیں ان ہلکوں میں ڈی آئی خان بھی شامل تھا ان ہلکوں کے اندر پشاور بھی شامل تھا زلہ خیبر اس میں شامل تھا کوہاٹ اس کے اندر شامل تھا سوات شامل تھا دیر شامل تھا بونیر کا علاقہ شامل تھا ان تمام ہلکوں کے اندر شانگلہ اس میں شامل تھا حتیٰ کہ چترال بھی شامل تھا اپٹاباد، ہریپور، کوہستان یہ وہ علاقے تھے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا اندازہ یہ تھا کہ یا تو ہمارا امیدوار یہ سیٹ جیتے گا یا وہ دوسرے نمبر پر آئے گا اور جیت کے لیے ان کے پاس ٹارگٹ تقریباً 65 سے 70 نشستوں کا تھا لیکن اب کیونکہ وہاں پہ تقسیم آگئی ہے وہاں پہ ناراضگیاں آگئی ہیں اور وہاں پہ بہت سے لوگ اب باہر ہو گئے ہیں ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ ہے یا وہ ایک سٹریٹیجی ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ جہاں جہاں پر ناراض امیدوار ہیں اگلے تین سے چار دنوں کے اندر وہاں پہ اب جرگے ہوں گے وہاں پہ ان ناراض میمبران کو رازی کرنے کی کوشش ہوگی جتنے بھی وہاں پر پوٹنشل امیدوار ہیں تین ہیں چار ہیں چھے ہیں ان سب کو ایک ہجرے میں بٹھایا جائے گا ایک جرگے میں بٹھایا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف وہاں پر مشاورت کر کے ایک امیدوار کو فائنل کرے گا اس پورے کے پوری جو سٹریٹیجی ہے اس کو ڈی سنٹرلائز کر دیا گیا ہے اب یہ بنی گالا سے یا زمان پارک سے یا اسلام آباد سے لاہور سے کراچی سے نہیں چلے گی اور نہ اس کو پشاور سے چلا جائے گا بلکہ ہر ظلے کو الگ سے اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہر ظلہ اس کو خود ہی پلان کرے عاطف خان صاحب وہ مردان کو دیکھیں گے کہ کیسے مردان کے ان آٹھ صوبائی اور تین قومی اسمبلی کے حلقوں پر چاہے وہ عاطف خان صاحب ہے علی محمد خان صاحب ہے زائر شاہ تورو صاحب ہیں یہ لوگ خود بیٹھ کے یہ پلان کریں کہ یہاں پر ہمارا منیمم نقصان ہو نقصان تو ہوگا لیکن کم سے کم ہو سوابی کو اسد کیسر صاحب اور وہاں پہ شارام ترقی صاحب دیکھیں گے کہ کیسے اس کو ہم لوگ پلان کر سکتے ہیں پشاور کو تیمود جگلا صاحب کامران بنگج صاحب عرفان صلیم صاحب اور باپ شیر علی صاحب یہ لوگ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیسے پشاور کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں کوہات کو شفی اللہ صاحب دیکھیں گے کرک کو شایفرٹک صاحب دیکھیں گے اسی طرح چاسدہ میں فضل محمد خان عارف احمدی صاحب ہو گئے یہ سب لوگ بیٹھ کے اس پورا معاملہ کو دیکھیں گے ڈی آئی خان کو علی محمد خان جو وہاں پہ علی مینگنڈا پور صاحب ہے وہ دیکھیں گے تو ان تمام کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے زلوں کے اندر اب ان عزلہ کی نشستوں کے اوپر پلان کریں کہ کیسے ہم یہاں پر اس عزلہ کے اندر اٹلیس ہر زلے سے جو چھوٹے زلے ہیں وہاں سے ان کا کم سے کم ایک نہ ایک نشست ضرور نکلے اور جو بڑے زلے ہیں پشاور ہو گیا ڈی آئی خان ہو گیا سوات ہو گیا یا مردان ہو گیا وہاں پہ زیادہ نشستیں نکالنی ہیں دو سے تین یا چار نشست اگر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی ان کے لیے ایڈنٹیفیکیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے کون کون سا حلکہ کہاں کہاں پہ انہوں نے جیتنا ہے اور کہاں کہاں پہ انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے وہ بھی ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے دی سینٹرلائز طریقے سے اب ہر ظلے کے اندر الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی الگ الگ پلاننگ ہوگی اور کوشش یہ ہے کہ جو بھی انتخابی نشان ملا ہے وہ امیدوار اور اس کے ساتھ اس علاقے کی یا اس حلقے کی جو تنظیم ہے وہ فل فلچ سپورٹ کرے کوئی تقسیم نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پی ٹی آئی تقسیم ہو اور کسی اور کو فائدہ ہو جو یہ پلاننگ کے تحت سارا پلان چل رہا ہے جس طرح آگے بڑھا جا رہا ہے اس کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ اگر کہیں پر ان کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بھی شک ہے ایک آدھ نشست میں شک ہے کوئی اور یہاں سے نکل سکتا ہے اور وہاں پہ پرابلم بن سکتی ہے تو فوکس یا ٹائم وہاں ضائع نہ ہو یا یہاں پہ ایک اندازہ ہو جیسے پشاور کی تیرہ حلقے ہیں تو اگر انہیں پتا ہے کہ دو حلقوں میں مخالف امیدوار بہت مضبوط ہے تو اس کو وہاں پہ طریقے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے لیکن زیادہ فوکس وانا ہو جہاں پہ ان کو کنفرم ہے اگر پشاور کی بات کی جائے تو جو کامران بنگش کا حلقہ ہے تیمود جگڑا کا حلقہ ہے شیر علی کا حلقہ ہے شیر علی آفریدی کا بھی اور شیر علی عرباب کا بھی آسم خان کا حلقہ ہے یہ وہ حلقے ہیں اس پشاور کے اندر جہاں پر پی ٹی آئی بہت ہی مضبوط ہے اور ان نشستوں کو وہ جیت سکتی ہے بلکہ ابھی بھی آزاد حیثیت میں بھی ان کے پاس اپر ہینڈ ہے تو یہ میک شور کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ اپر ہینڈ ہے جہاں جہاں پہ آپ نے گیپ رکھا ہے مینا خان کا حلقہ بہت ہی مضبوط ہے وہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ شازے پھڑا ہوتا ہے یا نہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہے کہ کیسے یہاں پہ ان حلقوں کے اندر وہاں پہ جو ڈیویجن ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہ سپیسیفک کر کے ٹارگٹ کو جو کہ پینسٹ یا ستر لے قریب تھا اس کو پینتیس یا چالیس پہ لا کے اس کو وہاں سے جیتا جائے یہ ایک پورا پلان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کم سے کم نقصان ہو میکسیمم ان حلقوں کے اوپر وہاں پہ جیت حاصل کی جا سکے پاکستان طریقہ انصاف کی سٹیٹیجی اب ہمیں سٹیٹک شاید نظر نہ آئے اور مسلسل تبدیل ہوتی رہے یہ ہر دن کے ساتھ تبدیل ہوتی رہے گی ہر گزرتا دن ہر گزرتا لمحہ پاکستان طریقہ انصاف اس کو بار بار چینج کرے گی مقامی لیول پہ چینج کی جائے گی حلقے کے حساب سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو پشاور میں تیمو جگڑا کے حلقے میں ایک سٹیٹیجی نظر آئے اور کامران بنگش کے حلقے میں کوئی اور سٹیٹیجی نظر آئے شیر علی ارباب کوئی اور طریقہ لے کے چل رہے ہوں اور ہمیں جو شیر علی افریدی ہیں وہ کسی اور حلقے میں نظر آئے کوئی اور طریقہ نظر آئے یہ تمام ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے اور مقصد صرف یہی ہے کہ کچھ بھی کر کے پاکستان طریقہ انصاف کی نمائندگی اس صبح اسمبلی میں یقینی بنانی ہے بات کی باتیں بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے آٹھ فروری کے انتخاب میں میکسمم طریقے سے آزاد امیدواروں کو پاکستان طریقہ انصاف کے آزاد امیدواروں کو یہاں سے جیب دلوانی ہے